بھی موجود ہیں اور اس اہم مہادے پر دستخت ہونے جا رہے ہیں کرتار پرہ داری ایک وعدہ کیا گیا تھا وزیراعظم پاکستان کی جانب سے کیسے فعل کیا جائے گا اور اس آمد و رفت کو سکھ یاتریوں کے لیے یقیناً آسان اور سہل کیا جائے گا اور اسی جانب یہ پیش رفت ہے اسی جانب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور مہادے پر اس وقت دستخت ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد فیصل موجود ہیں اور ساتھی ساتھ یہ پروکار موقع ہے یقیناً یہ خوشی کی گھڑیاں ہیں اور پاکستان کی ان کوششوں کو کاوشوں کو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی سراہا جا رہا ہے پہلے بھارت گریزان تھا لیکن پاکستان کی ان کوششوں کی وجہ سے بھارت کو بالآخر اس معایدی کی جانب بڑھنا پڑا اس وقت ہاتھ میں لائے جا رہے ہیں اور یقیناً یہ اچھا موقع ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوں اقلیتوں کا خاص طور پر حقوق پر مبنی جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے شیک ہینڈ کیا جا رہے ہیں اور جناب ہم یہی چاہتے ہیں ہم تو دوستی کا علم بلند کرتے ہیں جب بھارت ہی دوستی نہ چاہے اور عالمی برادری کے سامنے معاملات کو مزید الجھائے تو پاکستان کے پاس دوسرا آپشن نہیں بچتا ہم اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمام اقلیتوں کو پاکستان میں ہیں یا پھر بھارت میں ہیں ان کو معاقہ ملنا چاہیے کہ وہ اپنے مقدس مقامات کا وزٹ کر سکیں آسانی سے وہ آئیں جائیں یہاں پر پاکستان دیتا ہے پاکستان ان کی بھرپور مزبانی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین ویجولز ہیں پاکستان ٹیلویجن نیوز کی سکرین پر ایکسکلوسف آپ اس وقت کوریج دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلویجن نیوز کی سکرین پر ڈاکٹر محمد فیصل اس وقت آگے بڑھتے ہوئے اور یقینا یہ معایدہ اور یہ کاروان آگے بڑھا ہے اور ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں جو کہ قریب ہے سکیاتری یہاں پہ آئیں گے اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے اور تصور سب سے بڑا کریڈٹ موجودہ حکومت کو ہی جاتا ہے جو کہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے پاکستان میں اور ایک دوسرے کے اقائد اور ان کی عبادتگاہوں کا اعترام سب کی نظر سے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے سکیاتروں کی عامد و رفت اور دوسرے اقار پر دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق ہوا ہے یہ اتفاق بہت ضروری تھا اور کافی عرصے سے اس پہ گفت و شنید ہو رہی تھی اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اس پہ باقاعدہ کی جا سکے اور سکیاتریوں کو وہ آسانی فرہم کی جا سکے کہ جس کا عظم ظاہر کیا ہے پاکستان نے اور یقیناً اس عظم میں بھارت نے بھی اب پوزیٹیف ایک جسچر دیا ہے اور ان کا یہاں پہ آنا اور کرتارپور کے حوالے سے اس عام معاہدے پہ دستخط کرنا یہ ہمارے سکیاتروں کے لیے بہت بڑی خبر ہے خوش خبری ہے چاہے وہ پاکستان میں بستے ہیں بھارت میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں پاکستان نے ان سے جو وعدہ کیا اس کی تکمیل میں آج کا دن بہت اہم ہے اور اس وقت پوعدہ لگایا جا رہا ہے ڈاکٹر محمد فیصل فوکل پرسن ہے ترجمان دفتر خارجہ وہ اس وقت پوعدہ لگا رہے ہیں اور یہ بھی یقیناً دنیا سے اپنی ایک اچھی دوستی کا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ماحال بھی اچھا ہو صاف سترا ہو اور یہ پھولوں کا یقیناً توفہ ہم پوری دنیا کو دیتے رہے ہیں اور پاکستان میں بھی سرسبز و شاداب ماحال فراہم کرنے کے لیے کوشش جاری ہیں کہ یہاں پاکستان جب ہمارے مہمان آئے تو سرسبز و شاداب پاکستان میں ان کو بہترین میزبانی دیکھنے کو ملے اور اسی کی ایک کڑی ہے ہم گلوبل بومنگ کے حوالے سے بھی خاصے ایویر ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دعا بھی کی جاری ہے اور یقیناً یہ دعا ہے کہ پاکستان سرسبز و شاداب رہے پاکستان ترقی آفتہ موالے کی صفح میں بہت جلد شامل ہوگا اور ہماری یہ کوششیں ہیں کاوشیں ہیں ہم خطے میں ہم نے استحقام چاہتے ہیں معاشی سرگرمیوں کا فروغ چاہتے ہیں گلوبل بومنگ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں گلیشیرز پکل رہے ہیں اور سلسلے میں جب تک ہم بڑی تعداد میں پودے نہیں لگائیں گے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹا نہیں جا سکتا اور پاکستان اس میں فاعل کردار ادا کر رہا ہے تصور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرتارپور رہداری کو فعل کرنے کے معاہدے پر جو دستخط ہوئے ہیں یقیناً اس تاریخ اقدام سے امن کی جو کوششیں ہیں ان کو تقویت ملے گی چونکہ وزیراعظم عمران خان ہمساہ ممارک کے ساتھ ہمیشہ پوراں تعلقات کے حامی رہے ہیں اس کے دائی رہے ہیں اور پاکستان نے بابا گرو نانے کے پانچ سو پچاس میں جنم دن پر کرتارپور رہداری کا جو فیصلہ کیا تھا اس سے دنیا بھر میں مقیم جو سکھ ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور بڑے ان کے دل جیت لیے گئے اس حکومت کے فیصلے سے اور پاکستان نے سکھ برادری کا جو گردوارہ دربالے کا جو معاملہ تھا جو فالرسائی کا خواب تھا وہ پورا کر دکھایا ہے اس موقع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر محمد فیصل کیونکہ بہت ہی اہم موقع ہے جو معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کی کیا شرائط ہیں اسے آگاہ کریں گے یہ انڈسٹیننگ ہے اتفاق ہے اور سکھ یادریوں کے حوالے سے یقینا ایک آہم اور انمول گھڑی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں انڈین ڈیلیگیشن بھی اس موقع پر آیا ہے ڈاکٹر محمد فیصل نے اس معاہدے پر دستان کی جانب سے فوکل پرسن ہے اور یقینا ہم اس دن کو یادکار دن قرار دے رہے ہیں اور تاریخی حیثیت کا حامل ہے یہ دن پاکستان کی تاریخ میں تو خاص طور پر کیونکہ ہم نے ایک عظم ظاہر کیا اور اس کی تکمیل میں ایک اہم قدم آگے بڑھایا گیا ہے تو میں نے ایک شیر پڑھا تھا ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایا جائے ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایا جائے آج ایک خوشی کی بات ہے کہ یہ آج کا دن اس کی منیفیسٹیشن ہے اور آج ہم آپ کے پیچھے زیرو لائن ہے بورڈر ہے ہندوستان کے ساتھ کرتار پور صاحب والا اس طرف ہندوستان ہے اس طرف ہم ہیں پرائم منسٹر صاحب کے انیشیٹیو کے مطابق ہم نے آج کرتار پور صاحب کا ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے ہندوستان کے ساتھ اس کی فارمل اناؤگیوریشن انشاءاللہ نو تاریخ کو نو نومبر کو پرائم منسٹر آف پاکستان اسی جگہ پہ انشاءاللہ فرمائیں گے اور اس کے لیے ایک بڑا فنکشن ترتیب دیا جائے گا جس کی بارے میں ہم آپ کو تفصیلات بتاتے رہیں گے بیفور آئیگو انٹو فردر ڈیٹیلز آف دی ایگریمٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چند باتیں کہنی بڑی ضروری ہے ایک آئیگو ایم ویئی thangفل to the team that has worked with me throughout these 7 to 8 months it includes some of the finest officers from the ministry of foreign affairs, from ministry of interior, from ministry of law میں بھول جاؤں تو وہ naraz نہیں کوئی ہوگا ETPB, ministry of religious affairs from MO directorate, from agencies, from forces, from FIA, from customs from everyone has stood and really, really worked hard because it is no hurting the fact that it was a very, very difficult and tough negotiation negotiating with India because of the history that we have is never easy, it is never simple but I got extreme support from the team and of course from my foreign secretary from my foreign minister who is always there, a call away and the prime minister of course who himself, you know helped in pushing the things through and the cabinet you know on the last moment agenda approval because time was too short and I got all the help from all government departments from information department from secretary interior all these people whenever, you know everyone was a phone call away so I am very grateful to everyone who worked and who made it possible and of course my acting high commissioner in Delhi who was just here and I met him and his team who were there the agreement was signed by Mr. Das who is the joint secretary home affairs from India on behalf of India and I signed it on behalf of Pakistan the agreement will facilitate pilgrims to visit seven days a week from dawn to dusk suboh se sham rozana except extraordinary circumstances otherwise normally it would keep on working the yatris would come in the morning go back in the evening we have agreed in the agreement that up to 5000 of course we will try to accommodate and more if there is more capacity you are here and I am very thankful to you also that you are here and you can see that there is a limited capacity the road has been built there is a reception centre there and a huge gurdwara has been built now which I am told is that now as it stands the biggest in the world so you please do take pictures of that so that people can know about the initiatives this is how Pakistan sees the minorities please this point has to be registered جو اقلیتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ سلام کا حکم ہے یہ اس کی لائن کے مطابق ہے ہمارے پرائم منسٹر کا انشیئیٹیف بھی اسی کے مطابق ہے یہ اقلیتوں کے بارے میں ہماری اپروچ ہے ہم کسی اور کی اپروچ کے ذمہ دار نہیں اپنی اپروچ کے لیے ہم ہر وزٹ سے نو تاریخ جو پہلا جتھا آئے گا اکیلے آنا چاہتے ہیں تو اکیلے آ جائیں گروپ میں آنا چاہتے ہیں گروپ میں آ جائیں ایون پیدل ان کے ریلیجس اس کے مطابق پیدل اگر چلنا چاہتے ہیں پیدل بھی چل سکتے ہیں اور بسیں بھی پروائیٹ کی جائیں گی دس دن پہلے وہ ہمیں ایک لسٹ ضرور دے دیں گے سو دیٹ کہ ہمیں معلوم ہو کہ جی نو تاریخ کو مثال کے طور پہ تین ہزار لوگوں نے آنا ہے دس تاریخ کو چار نے آنا ہے گیارہ تاریخ کو ایک ہزار ہم ان کو پروپرلی ریسیو کر سکیں اور اس میں کوئی مس منجمنٹ نہ ہو بیس ڈالر سروس چارجز جناب بلکل چارج کیے جائیں گے جی یہ ایک تہائی سے بھی کم ہے جو خرچہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ لیں گے ہیوچ ہے اور اس کو بہت آگے لے کر جانا چاہتے ہیں ایک نومنل سا بیس ڈالر سروس چارج ہے جی کو فی اس میں نہیں ہے آہ دی سائننگ آف دی اگریمنٹ دیسپائیٹ چیلنجز انڈیکیٹس ریزولو آن پروموٹنگ انٹر فیتھ ہامنی آنی اینڈ بائی دیس جس کی ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر اور آنی اینڈ بائی دیسپائیٹس آئیے گا یہ اس کے ٹوٹل بودھوارا جو آپ نے پیسے سب سے بڑا آپ نے ٹھیکوں کو حکوم کیے بودھار روڈیا حکومت پاکستان حکومت کا جسینا پیسہ کتنے وقت میں خرچ ہوئے پیسے کی ڈیٹیل جی ہم آپ کے ساتھ بہت جل شیئر کرلیں کو بتا دوں کہ مجھے بھی کچھ ہی عرصہ پہلے بتایا گیا جو پہلا اسٹی میٹ تھا اس کی کمپلیشن کا وہ تین سے پانچ سال تھا انہوں نے بڑا آگے بڑھ کر یہ کام کیا ہے اور بڑی محنت سے یہ کام کیا ہے اور میں بھی ایک سال بعد یہاں آیا ہوں اور بلکل جو آپ میں سے جو لوگ پچھلے نومبر میں موجود تھے تو صرف گردوارہ تھا اور کچھ بھی نہیں ابھی آپ دیکھیں تو تفصیلات شیئر کر لیں جنا ان سے ابھی تک تو اس طرح کا رسپونس نہیں مل رہا لیکن انیشیٹیو اسی لیے لیے جاتے ہیں کہ آپ اپنا مددہ بیان کر دیں ہم اپنا مددہ بیان سب کے جوال لے لوں گا آرام سے جناب کوئی کوئی ایس او پی نہیں ہے جی لوکل وزیٹرس کے لیے دوسری طرف سے انٹرنس ہوگی ان کو بھی ایک چھوٹا سا کارٹ دے دیا جائے گا بکاوز جب وہ گردوارہ کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے اس لیے دے دیا جائے گا اور کوئی اس میں ایس او پی نہیں دو طرح کے لوگ آئیں گے سوال آپ کا بڑا اچھا ایک تو لوکل وزیٹر ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں بہت سارے سکھ آتے ہیں بہت سارے دوسرے ریلیجنز کے لوگ بھی متھا ٹکنے کے لیے آتے ہیں دوسرے بیرون ملک سے کینیڈا سے انگلنڈ سے یورپ سے جو نیچرلائز سکس ہیں یا مینورٹی وہ بھی آئیں گے وہ سیپریٹ آئیں گے وہ یہاں بھی آسکتے ہیں انگانہ صاحب بھی جا سکتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح فسیلیٹیٹ کیا جائے گا یہ جو لوگ ہوں گے یہ پوائنٹ واضح کرنے کی ضرورت ہے یہ صرف گردوارہ صاحب تک جائیں گے اور واپس آ جائیں گے ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی جناب کر لیتے ہیں یہ ہمارے جو دوست ریلیجیس حفیض والے ہیں انہوں نے ہی ہمیں یہ ٹرم بتائی کہ جو بھی بابا صاحب کا نام لیوک ہے نام لینے والا ہے جناب یہ جی اس کو بیوی سٹیپ آپ کہ لیں ابھی تو ہم نے چلنا شروع کیا ہے چند قدم اٹھا کے انشاءاللہ تیز بھی چلیں گے اور دوڑیں گے بھی مگر ابھی تو چند قدم لیے ہیں اس کو لینے دیں پھر دیکھ دیکھ انس ابھی آرہے 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 بائی لیٹل پروٹوکال سے ہٹ کر ہوں گے یہ ویزا فری ہے جناب ہماری جتنی پوزیشن تھی اور آپ ایگریمنٹ شیئر ہو جائے گا آپ دیکھ لیں گے وہ اصولی تھی ایک ہوتا ہے کہ آپ پوزیشن لے لیتے ہیں نیگوسییشن کہ ہم نے ان کو انڈینز کو پہلے دن بتایا تھا کہ یہ اصولی چیزیں ہیں ہم اس میں تبدیلی لا نہیں سکیں گے اور میں آپ کو ایک اچھی خبر اور اچھا انڈیا دے رہا ہوں کہ جو پوزیشن ہم نے شروع میں لیتی ہم نے اسی پہ اگری کیا ہے پانچ ہزار لوگ ہم شروع میں پاسپورٹ ہم نے بیس ڈالر بھی پہلے دن ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیں لینے پڑیں گے اسی پہ اگری کیا ہے انڈین پریس تو ہم سے نراز رہتی ہے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں جناب میں ایک بات واضح کرتا ہوں بلکل ریجسٹر کر لیں چلا دیں جمہو کشمیر پہ ہماری پوزیشن میں رتی برابر کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ آئی گی یہ ایسے کہ ایسے ہی رہے گی یہ میں کرتار پور صاحب کوریڈور کے اندر کھڑا ہو کر آپ کو بتا رہا مہمود ہوتا ہے کانسلر فنکشن یہ ہے کہ پاسپورٹ سٹیمپ ہو ویزا لگے وہ تو ہو نہیں رہا جب کانسلر فنکشن ہی نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا پروٹوکال والا کیوں آئے گا یہ پوزیشن ہم نے مارچ میں لی تھی اور میں بڑا پرائیڈ اس پہ کرتا ہوں کہ ہم پرنسپل پالیسی لیتے ہیں تو جو پوزیشن ہماری بڑی ٹرانسپیرنٹ ہے آپ بھی جاتے ہیں بلکہ انڈینز نے ریلیز کر دی ہم نے تو اس طرح کی بھی نہیں تھی ہم نے وہی پوزیشن کنٹینیو کی پرنسپل تھی جناب آخری سوال لے لیں جناب مذر صاحب آپ نے کہا کہ پانچ ہزار بندے روزانہ آسکر جی جی جو ایگریمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ پانچ ہزار کو تو ہم نے مان لیا اگر یہاں کپیسٹی زیادہ ہے مثال کے طور پر پاکستان سائٹ سے لوگ تھوڑے آ رہے ہیں اس دن اسی لیے دس دن پہلے ایک سنس ہے کہ دس دن پہلے کا کیوں ہم ڈیٹا مانگ رہے ہیں تو اس پہ پھر ہم بڑھا بھی سکتے ہیں انہیں کہہ دیں گے کہ آپ پانچ کی جگہ آٹھ ہزار بیجنے رش کم ہے اگر رش ادھر زیادہ ہو گیا ہے تو ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑے گی پانچ سے تین کر لیں یہ ایگریمنٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو تھوڑا مانتے ہوئے معاملے کو پھر کرنا پڑتا ہے جو سکھی یاتری یا یاتری فارت سے پاکستان آئیں گے آپ نے کہا وہ ایک دروازے سے گردوارہ میں داہل ہوں گے مقامی لوگ دوسرے گردوارہ سے آئیں گے اگر کوئی نلائک جاہل خود کچھ دہشتگرد اگر پاکستان کے ادھر گردوارے میں آکے دوسرے دروازے سے نکل کے پاکستان میں داہل ہونا چاہے کیا سیکیورٹی میرز آپ نے رہی لیا ہے کہ پارت اپنے دہشتگرد پاکستان میں گردوارے کے راستے نہ داہل کرتے ہیں دیکھیں جی یہ امن کے ہم رہداری پر کھڑے ہیں تو دہشتگردی کا یہاں کوئی سوال نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ we have the premium security agencies working in پاکستان اس طرح کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے لیے جو جو ضروریات تھیں وہ وہ سب کچھ کیا جائے گا جی اور تفصیل آپ کو بتا دیں گے thank you very much جی thank you for coming بہت شکریہ جی پاکستان کی focal person اور ڈی جی جنوبی ایشا سارگ راکٹر محمد فیصل کرتاپر رہداری کو فاعل کرنے سے متعلق معادے پر دستخط کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج خوشی کا دن ہے پاکستان نے سکھ برادی کا گردوارہ دربار صاحب تک فار رسائی کا خواب پورا کر دکھایا ان کا ایک کہنا تھا کہ آج سائن بھی ہو گئے ہیں سیکریمنٹ کے اوپر اور وزیراعظم امران خان نو نومبر کو باقادہ اس منصوبے کا افتتح کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کوریڈور پر بہت محنت کی اور اس موجودہ حرات کے تناظر میں بہت مشکل اور ٹف نیگوسییشن تھی ہم سائن ملک کے ساتھ کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز میں انہوں نے سامنے رکھیں کہ ہفتے کے ساتوں دن یہ رہداری کھولی رہے گی پچاس پانچ ہزار سے خیاتری روزانہ آ جا سکیں گے یہ ویزا فری ٹریول ہے پاسپورٹ ضروری ہوگا شناخ کے لیے پاسپورٹ بھی سٹیپ نہیں ہوگا پہلا جتھا نو نومبر کو آئے گا انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ دس دن پہلے لسٹ فراہم کرے گا بھارت تاکہ ان کو پروپرلی ایڈجسٹ کیا جاسے کہ ہم ان کو رسیب کرسے کے اور کسی قسم کی کوئی میس مینجمنٹ نہ ہو کرتارپور رہداری کو فاعل کرنے سے مطالق آنک صاحب کے نام لیواب ہفتے کے ساتھ روز آ سکتے ہیں متھا ٹیکنے کے لیے کرتارپور رہداری ان کے لیے یقینا یہ راستہ کھلا ہے اور بھرپور میزبانی کا ہے پاکستان کی جانب سے ساتھی ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ویزٹ ویزا فری ہوگا پاسپورٹ پہ کوئی سٹیپ بھی نہیں لگے گی اور خاص طور پر سکھیاتری ہمارے بھائی پیدل آنا چاہے تو پیدل آ سکتے ہیں انہیں بسیں بھی پروائیڈ کی جائیں گی اور دس دن پہلے پیش کی اطلاع دی جائے گی تاکہ ان کے لیے بہترین انتظامات کیے جا سکیں یعنی جو سے کیاتری پاکستان کرتارپور آنا چاہتے ہیں بابا جی گرنانک سے خاص طور پر وابستگی رکھتے ہوئے تو انہیں دس دن پہلے یعنی بھارتی حکومت کو ہمیں دس دن پہلے اطلاع دینی ہوگی تاکہ انتظامات کیے جا سکیں لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمعہ کشمیر کے معاملے میں ہمارے موقف اور استدلال میں رتی بھر کمی نہیں آئی ہے یہ گوڈویل جسچر ہے جو کہ پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے امجد علی اس وقت ہمارے سے ٹیل فون لائن پر موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں امجد علی بتائیے کا بہت ہی تاریخی مومنٹس ہیں اور اس موقع پہ ایک عام معایدے پر دستغط کیے گئے ہیں